بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فیملی کی پسند کا ضرور آپ نے تیار کر لیا ہوگا اور ہماری جو فی میلز ہیں گھروں میں ان پر تو بڑی ڈبل ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے کچن میں بھی سارے کام جو ہے وہ بڑا زبردست سا ہونا چاہیے گھر بھی بہت اچھا سا دکھنا چاہیے بچے اور تمام لوگ ان کی تمام چیزیں ریڈی پرپیر ہونی چاہیے اور وہ خود بھی کوشش کرتی ہیں کہ بہت اچھی سی دکھیں ایز امیزبان بہت فریش دکھیں تمام کام بھی کمپلیٹ ہوئے میں ہو میٹھا بھی بلکل تھنڈا ہو اور بریانی بھی بلکل گرم ہو تو جناب آپ سب ہی لوگوں کو عید مبارک جو بہت زیادہ بیزی ہیں اس وقت بہت شدید سی قسم کی حلچل سی گھر میں مچ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ نے مسالہ ٹی وی ٹیون کی آوا ہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں گاہے بگاہے نظر ضرور ڈال لیتے ہیں کہ چلو بھی شیف کیا تیار کر رہی ہے بنا رہی ہے تو آج ہم بھی تیار کر رہے ہیں ایک ادد میٹھا اور نمکین بنانے جا رہے ہیں موتی چور کے لڈو ہمارے وہ دیکھنے والے جن کو مٹھائی بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے ویسے تو تمام مٹھائیاں بہت ایزی لی مارکٹ میں آویلیبل ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل کرتا ہے کچھ ایسی مٹھائی ہو جو ہم خود تیار کریں جو اتنی ٹیکنیکل نہ ہو تھوڑی سی ایزی ہو تو موتی چور کے لڈو بہت ہی ایزی ہے اور جن کو نہیں پسند ہوتے انہیں نہیں پسند ہوتے لیکن جن کو پسند ہوتے بہت شدید پسند ہوتے تو تیار کریں گے آج موتی چور کے لڈو اس کے ساتھ ہم بنائیں گے میٹ بال سٹف پائے ہے جس میں میٹ بالز بھی ہیں جس میں پوٹیٹوز بھی ہیں جس میں چیز بھی ہے تو بہت ہی اچھا سا زبردست قسم کا یہ ہمارا پائے ہے جو ہم تیار کریں گے لیکن ہم سٹارٹ کریں گے موتی چور کے لڈو سے کیونکہ اس کی ہم نے بوندیاں فرائے کرنی ہے پھر ہم اس کو تھوڑا سی دے کے لیے شیرے میں ایٹ کریں گے تو تھوڑا سا اس کا جو پروسس ہے وہ لیندی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دو کپ لے لیا ہے بیسن اچھی سی کالٹی کا بیسن لے لیجے اور اس کو ہم نے چھان لینا ہے چھان لینے سے یہ ہوگا کہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا گھٹلیاں کسی قسم کی نہیں بنیں گی یہ ہمیں چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے دو کپ چینی ہم اس میں یوز کریں گے پسی ہوئی الائچی ہے چار مغز اس میں جائیں گے کشمش ہے فوٹ کلر آپ نے لے لینا ہے ایک تو آپ نے زردے کا رنگ لے لینا ہے یہاں یالو فوٹ کلر لے لیجے اس کے ساتھ آپ ریڈ اور گرین کلر لے سکتے میرے پاس بلو کلر رکھا ہوا تھا تو میں ریڈ اور بلو کلر کا استعمال کروں گی کچھ بوندیاں ہم اس میں کلر یوز کریں گے تو لڈو یہ ہے کہ خوبصورت سے لگیں گے اچھا سب سے پہلا سٹیپ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دو کپ بیسن ہے اس کو ہم نے پانی میں کھول لینا ہے تو یہ ہم یہاں سے وزک لے لیتے ہیں اور ہم اس میں ایٹ کرتے جاتے ہیں پانی کنسیسٹینسی اس کی ایسی ہونی چاہیے جس طرح ہم جب ہم اس کو پور کریں تو اس کی بوندیاں ٹپ ٹپ جو ہے وہ ہمارے گرم گرم آئل یا گھی میں گرنی شروع ہو جائیں تو آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ کنسیسٹینسی کیسی ہونی چاہیے تھوڑا تھوڑا سا پانی کر کے میں اس میں ایٹ کرتی جاؤں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے کوئی کسی قسم کا کوئی سوڈا کچھ بھی ہم اس میں یوز نہیں کر رہے ہیں گریجولی پانی ایٹ کرتے جائیں گے ایسا نہ ہو کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے اس کے بعد کسی قسم کے کوئی چھنے ٹائپ کوئی اسپون ہو سکتا ہے جس سے ہم پکوڑے تیار کر رہے ہوتے ہیں جس میں سراخ ہوں ایسے اسپون کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کی مدد سے ہم اس کی بوندیاں تیار کریں گے اور گرم گرم آئل یا گھی اس میں آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے تمام یہ جو ہمارا بیٹر ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے ییلو کلر کا زردے کا فوٹ کلر تاکہ خوبصوصی لگیں گی بوندیاں اور اس کے بعد کچھ دو دو چمچ بیٹر ہم نے الگ کر لینا ہے اور اس میں ہم ییلو اور ریڈ کلر کا استعمال کریں گے اور جب ہم اس کے لڈو تیار کریں گے اس وقت ہم اس میں چار مغز اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے کشمش شیرہ تیار کریں گے اور ہم نے لڈو تیار کر لینے تو میں اس کو اچھا سا پھیٹ لیتی ہوں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی گھٹلی جو ہے وہ اس میں موجود نہ ہو اور کنسسٹینسی پورنگ ہونی چاہیے کیسے یہ گرنا شروع ہو جائے بیسن اچھا سا ہم نے اس کو پھیٹ لینا ہے اور اب کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی پیالیاں لے لیتے ہیں تاکہ دو دو ٹیبل سپون ہم نے الگ کر لینا ہے اپنا جو بیسن ہے یہاں سے ایک قدر یہ ہم نے پیالی لے لینی ہے اور ساتھ ہی میں لے لیتی ہوں یہ ہم نے لے لیں دو پیالیاں اور اس میں ہم دو دو ٹیبل سپون جو ہمارا بیٹر ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم کلرڈ بنا سکیں بلو ریڈ گرین جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے تیار کر لینا ہے اس کو میں کر لیتے ہوں اپنے قریب اور بلکل تھوڑا تھوڑا سا اس میں کلرڈ کریں گے ایک ایک ڈروپ کلر کا اٹھ کیجئے گا اچھلی دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں اٹھ کیا اور دو ہی ٹیبل سپون یہاں چلا جائے گا یہ بیٹر بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی اس آسان سے ہمارے یہ لڈو ہیں اچھا یہاں پر اب ہم اٹ کر دیتے ہیں فوڈ کلر جیل ٹائپ ہوں اچھا ڈرائے ہوں لیکوڈ ہوں جس چیز کی اویلیبیلیٹی کے وہ آپ لے لیجے پہلے بات فورا سا اٹ کر کے اس کو مکس کر کے دیکھ لیتی ہوں تاکہ جو ہماری ییلو کلر کی بوندیاں ہوں وہ بھی اچھی سی لگیں خوبصورت سی جنہیں اس میں ہم نے اٹ کر دیا یہ ییلو فوڈ کلر اور ساتھی ساتھ اب میں رکھ دیتی ہوں آئیل بھی گرم ہونے کے لیے تاکہ ہم اس کو فرائے کرتے جائیں ساتھی ساتھ ہم اس کا شیرہ تیار کر لیں گے شیرے کے لیے بھی آپ کو چاہیے دو کپ چینی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ساوا کا پانی اور ہم اس میں لائچی کا پاوڈر اٹ کریں گے اور ہم نے شیرہ تیار کر لینا ہے کوئی ایک تار دو تار کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی چینی اس میں گھل جائے گی ہم نے شیرے کو بند کر دینا ہے اور ہم بوندیاں تیار کریں گے نیم گرم شیرے میں اتنا کہ ہم اس کی کڑھائی کو ٹچ کر سکیں ہلکا سا نیم گرم رہ جائے اس میں ہم یہ ہماری جو تیار کرسپی بوندی ہے وہ ہم نے اٹ کر دینی ہے چلی یہ مکسچر ہمارا کلر کے ساتھ تیار ہو چکا ہے اور اس میں اٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر ایک دروپ اپنے اس میں اٹ کرنا ہے اور اس کو کر لیتا ہے اچھا سا مکس شیفز کوکویر میں ہم پکا رہے ہیں لڈو اور ساتھ ہی ہماری جو یہ پائے ہے اس کا بھی پروسس اس میں ہی ہوگا بہت ہی اچھے سے زبردست قسم کے برطن ہے اور پہلی کمپنی ہے نانسٹک پین مطالف کروانے والی سیونٹی ائرز ہو گئے ہیں ان کو مارکٹ میں آن لائن بھی آپ ان کی پرچیسنگ کر سکتے ہیں اور ایک ادھ ڈروپ ہم نے اس میںٹ کر دیا بلو کا جو کلر آپ کو پسل ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس کی بھی مکسنگ کر کے رکھ لیتے ہیں چلے جی یہ ہو گیا اچھا ایت کے لیے آپ بنانے جا رہے ہیں تو اچھا ہے کہ اگر کل سرف کرنے جا رہے ہیں ایک دن پہلے تیار کر کے رکھ لیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ سکتی ہیں پھر دعوت والے دنیا گھر والوں کے لیے بھی اگر بنا رہی ہیں تو اور چیزیں جو ہم گرم سرف کرتے ہیں وہ آپ ایٹ ای ٹائم بنائیں اور لڈو جو ہیں وہ آپ نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیے اور عید ہے تو میٹھا تو لازمی تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے گفٹس کے طور پر بھی ہم بھیجوا رہے ہوتے ہیں تو چلیں میں چیک کرتی ہوں کہ اوائل ہمارا کتنا گرم ہوا ہے آپ جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے آپ کے سامنے بوندیوں کو فرائے کریں گے اور شیرہ بھی پکنے کے لیے رکھنا ہے تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں پر آئل گرم ہو رہا ہے شیرے کو رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے اور اس کے بعد ہم اپنی بوندیاں جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے فرائنگ کے لیے اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں دو کپ چینی اور چینی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے پانی سوا کپ تو یہ چلی گئی اس میں دو کپ چینی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے سوا کپ پانی کوئی ایک تار یا دو تار نہیں ہے صرف چینی کو ہم نے ڈیزولف کرنا ہے اور ہم اس کی آنچ کو کر دیں گے بند اور ہم لے لیتے ہیں وان فورت کپ چلے اب یہ شیرہ جائے گے ہمارا پکتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم بوندیوں کو فرائے کر لیں گے کوئی بھی چھنی لی جا سکتی ہے کوئی بھی کچن میں ایسا ٹول ہو جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بوندیوں کو فرائے کیا جا سکتا ہے ایسا چمچ بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا کم بیٹر بار بار آپ کو ایٹ کرنا پڑے گا اچھا یہ چھنی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بھی ہولز ہیں تو اس سے بھی آپ بوندیاں جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا آئل جو ہے وہ اچھا سا گرم ہو رہا ہو اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اپنا مکسچر ہم ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا سپیچولا چلاتے جائیں گے تو پھر یہ ڈروپ ڈروپ گرتا جائے گا اور یہ ہماری ہو جائے گی زبردست سی بوندیاں تیار کوئی بھی چھنی کوئی بھی ایسا اسپون آپ نے لے لینا ہے آپ کا جو آئل ہے وہ میڈیم پہ ہونا چاہیے کہ اچھا سا گرم ہو چلے یہ ہو گیا اور دوسرا بیچ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں بعد میں اس کو پہلے ہم کر لیتے ہیں اچھا سا فرائے کرسپی لازمی ہونی چاہیے بوندیاں بوندیاں سوفٹ نہیں ہونی چاہیے اگر بوندی کرسپی نہیں ہوگی تو جب ہم اس کو شیرے میں اٹ کریں گے تو وہ بلکل سوفٹ ہو جائے گی تو اپنے بوندیوں کو تھوڑا سا ٹچ کر کے بھی دیکھ لینا ہے کہ ٹک ٹک سی آواز آ رہی ہو اور بوندیاں جو ہیں وہ اچھی سی کرسپی ہو کلر بہت زیادہ چینج ہم نے نہیں کرنا کہ گولڈن ہو جائیں اور بہت زیادہ ڈارک کلر کی ہو جائیں لیکن کرسپی ضرور ہو تو اب ہم اس کو تھوڑا سا کیا کرتے ہیں کہ سپون بھی چلا لیتے ہیں اچھا سا کرسپی ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ والی بوندیاں ہماری ریڈی ہو جائیں گے تو ہم جو دو دوسرے کلرز ہیں ہمارے پاس ہم نے ایڈ تو بلو کیا تھا لیکن بلو اور ییلو مکس ہو کر گرین ہو گیا تو اچھا ہے ریڈ اور گرین کا کمبینیشن اور بھی مزیدار سا لگے گا تو یہ ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اچھا سا ہم نے اس کو کرسپی سا کر لینا ہے اور میں نکال لیتے ہوں ایک ادد لیتے ہیں جس میں جیسے ہی ہماری بوندیاں فرائے ہو جاتی ہیں تو ہم اس میں اس کو ایڈ کریں گے انتہائی سمپل سے لڈو ہیں اور پھر ان بوندیوں کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس شیرے میں شیرے میں جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو یہ شیرے کو سوک کر لیں گی اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بوندیاں کرسپی جائیں اگر سوفٹ ہوں گی تو شیرے میں جا کے اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی تو اچھی سی زبردست سی کرسپی سی بوندی ہوگی اور شیرے میں جا کے ہلکی سی سوفٹ ہو جائے گی پھر ہم اس میں کشمش اور چار مغز بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کے لڈو تیار کر لیں گے جیسے ہی یہ شیرے کو سوک کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کو پکائیں گے تو ایک چپ چپاہٹ سی آئی گی چینی کی وجہ سے اچھا سا ہم اس کو کر رہے ہیں فرائے تھوڑا سا ہم اس کو اور کرسپی کریں گے بلکل اسی میتھرڈ کے ساتھ ہم نے یہ جو ہمارا ریمیننگ بیٹر بچ گیا ہے اس کو بھی ہم فرائے کریں گے اور یہ جو ہمارا کلر وارا بیٹر ہے اس کو بھی ہم نے بلکل اسی طریقے سے فرائے کر لینا ہے پھر اس کو اور ہم کرسپی سا بنا رہے ہیں مزیدار سا بنا رہے ہیں اور یقیناً گھر میں بھی مٹھائیاں بن رہی ہوں گی باہر سے مٹھائی آ رہی ہوگی اور اگر ہم بات کریں تہوار کی چاہے وہ بکرائید ہو چاہے وہ اید الفطر ہو میٹھے کے بغیر ہماری خوشی بھی ادھوری ادھوری سی لگتی ہے اور ہم بڑے اچھے سے مزیدار سے میٹھے جو ہیں وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں عید پر شیر خورمہ تو بن ہی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اب نہ صرف ایسٹرن ہمارے روایتی بلکہ ہم کیکس اور ان تمام چیزوں کا بھی کافی رواج ہے پڈنگ بغیرہ بھی تیار کی جاتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے گھر والوں کو کیا اچھا لگتا ہے کیا پسند ہے لیکن یہ جو ہمارے لڈو ہیں بڑے روایتی سے ہیں اور بہت ہی ایزی ہیں بہت ہی کوئک ہیں بہت ہی آسان ہیں آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فل ہی کی ہوئی ہے تھوڑا سا یہ اور کرسپی ہو جائیں تو اس کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے موسیقا 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 صرف بوندیوں کو فرائے کر رہے ہیں شیرہ ہم تیار کر چکے ہیں اب ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر ہم نے گرین اور جو ہماری ریڈ بوندیاں تھیں وہ بھی ہم نے تیار کرنی اس کا ایک پروسس ہے جس کو ہم نے اس میں شیرے میں ڈالنا ہے تھوڑا سا سوک کرنا ہے وہ کریں گے ہم تھوڑا سا بعد میں اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف اور اس کے لیے جو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں میٹ بال سٹف پائے اس کے لیے ہم نے میٹ بالس تیار کرنی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے تیار کرنا ہے میش پوٹیٹوز ہیں اس میں ہم کچھ اجزاء کو مکس کریں گے اور اس کی ہم نے لیئر لگا دینی ہے تو یہ آگئے ہمارے ابلے ہوئے میش آلو ان میں ہم نے شامل کر دینا ہے ایک عدد انڈا اس پہ ہم شامل کر دیتے ہیں انڈا اور ہم اس میں شامل کریں گے ہری پیاز چاپڑ ہری پیاز ہے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے تو یہ چلی گئی اس میں ہری پیاز اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے ہاف کپ قدو کش چیز یہ چلی گئی اس میں چیز کچھ ہم چیز جو ہے وہ اس کی ٹاپنگ میں یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے سالٹ اینڈ پیپر اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ایک ٹی سپون کے قریب آپ نے ایٹ کر دینی ہے کالی مرچیں اور اس میں چل جائے گا آپ سالٹ چیز ایٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے حضب زائقہ سے کم رکھنا ہے تاکہ آپ کا نمک جو ہے وہ اس میں تیز نہ ہو اب ہم نے کر لینا ہے اس کو اچھا سا مکس اور اس کی ہم نے لیئر لگا دینی ہے ایک ایسی ٹری میں جس میں آپ اس کو سرف بھی کریں اور جس میں آپ اس کو بیک بھی کر لیں تو کوئی بھی آپ نے پائریکس کی ڈش لے لینی ہے اس کے بعد ہم اس کی بالز بنائیں گے میڈ بالز بنائیں گے ہم نے اس کا سوس تیار کرنا ہے تو یہ جو مکسچر ہم نے تیار کر لیا ہے اس کی ہم لیئر لگا دیتے ہیں یہ والا سائز ہم لے لیتے ہیں ٹری کا اور اس پہ ہم نے لگا دینی ہے ایک لیئر جو ہمارے یمی سے پوٹیٹوز ہو چکے سالٹ پیپر ہری پیاز ایک ادد انڈا چیز یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں اٹ کی اور ہم نے اس کو یہاں پر لیئر کر دیا چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے میڈ بالز کی طرف اور چوپر میرے پاس موجود ہے تمام چیزیں اٹ کر کے ہم نے ایک دفعہ اس کو چوپر میں چلا دینا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ مکسنگ بھی اچھی سی ہو جائے گی اور ہم نے اس کی بالز بنا دینے ہیں دونوں آپشنز ہیں چاہے تو آپ بالز بنانے کے بعد اس کو فرائی کر لیں اور چاہے تو آپ اسی کے ساتھی سوس اٹ کریں اور اس کو اون میں اتنی دیر تک بیک کریں کہ وہ پک جائے میں اس کو فرائی کر لوں گی تاکہ ہمیں کوئی ٹنشن نہ ہو صرف پھر ہم کلر دینے کے لیے اس کو بیک کریں اچھا یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے کیما اور ہم اس یہاں پر شامل کریں گے بریڈ کرمز تھوڑی سی پیاز اس میں جائے گی آدھی آپ نے لے لینی ہے پیاز اس کو بھی چاپ کر لیں چلیں گے چلیں گے اس میں پیاز اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں بریڈ کرمز تمام چیزیں ایڈ کر دیں گے تاکہ مکسنگ جو ہے وہ ہماری اچھی سی ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ہرا دھنیا تو ہرا دھنیا کو بھی تھوڑا سا کاٹ کے ایڈ کر دیتے ہیں جب ہم چلائیں گے چوپر تو تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تین سے چار جوے لہسن تو یہ چلا گیا اس میں لہسن ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اوریگانو اور اگین نمک اور کالی مرچ تو یہ چلے گئی کالی مرچ اور ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چلا گیا اس میں نمک تو اس میں چلا گیا پیاز ہرہ دھنیا انڈا بریڈ کرمز لہسن اوریگانو سالٹ پیپر اور اب ہم نے اس کا جو چوپر ہے وہ چلا دینا ہے تاکہ میکسین ہا چیسی زرادر سی ہو چلے اب پیاز اور دھنیا جو ہم نے رفلی چاپ کر کے ایڈ کیا تھا تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم تیار کر لیتے ہیں اس کی بولز اور بولز کو فرائے کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کا سوس ہی بنانا ہے تو یہاں پر میں رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا آئل گرم ہونے کے لیے ایک قدد ہم نے ہی لے لینا ہے فرائنگ پین اور بولز بناتے جاتے ہیں اور ان کو فرائے کرتے جاتے ہیں تو یہاں پر وہ اسے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آئل سائز آپ کی پسند کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ بڑا نہیں بناوں گے میں تھوڑی چھوٹی بولز تیار کریں گے اور یہاں پہ ایک ادد پلیٹر لے لیتے ہیں تاکہ بالز تیار کرتے جائیں اور اس میں رکھتے جائیں ایک ادد ہم نے لے لینا ہے میکسنگ بول تاکہ یہ جو ہمارا کیمہ ہے اس کو ہم نکال لیں کچھی پیاز ایٹ کی ہے ہم نے بریڈ کرمز ایٹ کی ہیں ایک ادد بریڈ سلائز بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش بریڈ رکھی ہوئی ہے تو آپ ایک ادد بریڈ ایٹ کر دیجئے یہاں پھر بریڈ کرمز ایک ہی بات ہے اور اب ہم نے اس کی بولز بنانی ہے اس کو ہلکا ہلکا سا فرائے کر لیں گے اٹ لیسٹ ہم اس کو ہاف دن کر لیں گے تاکہ کچھ پھر وہ اوون میں جائیں اور اچھی سی زبردست سی دن ہو جائیں تو بڑا سا آئل لے لیتے ہیں تاکہ ہم ایزی لی اپنی بولز جو ہیں وہ تیار کر لیں ہاتھوں کو ہلکا سا چکنا کر لیتے ہیں اور پھر ہم نے آلووں کے اوپر لگا دینی ہے بولز کی لیئر مزیدار سا اوپر سے ٹومیٹو سوس ایٹ کریں گے چیز ایٹ کریں گے اور ہم نے اس کو رکھ دینا ہے بیکونے کے لیے اسی آنچ کو سلو کر دیتے ہیں جب تک ہم بولز بنایں اٹ لیسٹ چار پانچ چھ بولز بنا کے ایک ساتھ ہم اس کو فرائے کر لیں چیز ایٹ کریں گے 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 ووکم بیک وافظہ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں شیرے میں ہم نے ایٹ کر دیئیں بوندیا اور ہم اس کو پکا رہے ہیں یہ شیرے کو سوک بھی کر لیں گی اور شیرہ ریڈیوز بھی ہوگا بوندی کے ساتھ ہی تو جب یہ ریڈیوز ہوگا تو اس ٹکی نیس اس میں آئی گی چینی کی وجہ سے اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کشمش اور ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینے ہیں چار مغز اور ہم نے شامل کر دینی ہے فسی ہوئی الائچی یہ چمام چیزیں یہاں چلی گئیں اور یہاں جو ہم نے یہ بالز سیار کی تھی ہم نے تھوڑا سا پش کر کے جگہ بنا دی اور اس میں ہم نے پلیس کر دینی ہے یہ میٹ بالز یہاں ہم نے یہ پلیس کر دینی ہے اس کے بعد اسی آئیل میں کیونکہ اس میں میٹ بالز کا اچھا سا زبردستہ فلیور ہے اسی میں ہی ہم اس کا ایک ادد ٹومیٹو ساس تیار کریں گے یہ جناب ہم نے تمام یہاں پر پلیس کر دینی ہے اور اب آ جاتے ہیں اس کے ساس کی طرف اور ساس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی پیاز ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا ساتے کرنا ہے تھوڑی سی سافٹ ہو جائے گی پیاز ٹومیٹو پیسٹ ہے ہمارے پاس ایک کپ وہ ایٹ کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں ہم اس میں شامل کریں گے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا اس کو ہم نے بھون لینا ہے سالٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اچھا سا بھون کی اس کے اوپر یہ ساس کو پور کر دینا ہے اور اوپر سے ہم ایٹ کریں گے چیز ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب کوئی بھی چیز اس میں کچھی نہیں ہے تمام چیزیں اس میں پکی ہوئی ہیں اور سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے گولڈن ہونے تک اس کو بیک کر لینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارا شیرہ ہے یہ ریڈیوس ہو چکا ہے اور جو بوندیاں ہیں انہوں نے بہت اچھا سا شیرہ اس کو سوک کر لیا ہے تھوڑا سا یہ اور ڈرائ ہوتا ہے تو ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں گے صرف اتنی دیر تک کیلئے کہ ہم اتنا یہ ٹھنڈا ضرور ہو جائے کہ ہم اس کے ساتھ کام کر سکیں کیونکہ ہم نے اس کے لڈو ہاتھ سے ہی بنانے تو یہ ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا پیاز اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا لہسن اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک کپ ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ اس میں چلا گیا اور اب ہم نے شامل کر دینا ہے ہم نے کٹی کوئی لال مرچیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اٹ کیجئے ہم سبھی لوگ چٹ پٹا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم نے اس میں ایٹ کر دی بھر کے ہم نے ایٹ کر دی لال مرچیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرہ جوہاں کمپلیٹلی سوک ہو چکا ہے آنچ میں اس کی کر رہی ہوں بند اور اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر آئے تو ہم اس کے لڈو تیار کر لیں گے اور یہاں پر بس اس کو اچھا سا ہم نے تھوڑا سا پکا لینا ہے بسا اٹ کر دیتے ہیں اس میں سالٹ یہ چلا گیا اس میں نمک اور اب ہم نے اپنے اس پائے کے اوپر اٹ کر دینا ہے یہ ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ کے ساتھ جو ہم نے ایک چٹ پٹا سا سوس بنایا ہے یہ ہم اٹ کریں گے چیز اٹ کریں گے اور سمپلی اس کو رگ دیں گے بیک ہونے کے لئے ہم نے ٹومیٹو ساوس بنایا ہے آپ اس کو وائٹ ساوس کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے وہ جناب آپ بنا لیجے تھوڑا سا میں اس کو تیز آنچ پر جھٹ پٹ سے پکا لیتے ہوں تو نیچے آگئی آلوم کی بیس اوپر آگئی میٹ بالز اور اس کے اوپر آگیا یہ ہمارا چٹ پٹا سا سوس اس کو ہم نے اتار لینا ہے اور اسپیشلی جو یہ میٹ بالز ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کو پور کر دینا ہے پھر آپ چاہیں تو اس پائے کو کاٹ کر بھی سرف کر سکتے ہیں اور پر سرونگ بھی آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں پھر آپ چھوٹے چھوٹے ریمکنز میں پر آپ نے ایک ادد میٹ بال ایٹ کی اور اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی بیس بنائیں پوٹیٹوز کے ساتھ اور آپ اس کو سرف کر دیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا اور مزیدار سا لگتا ہے چھوٹے جی یہ ہو گیا اوون ہمارا پری ہیٹیڈ ہے اور اب اس کے اوپر ایٹ کر دیتے ہیں یہ کدو کش کی ہوئی چیز مکس ہے ہمارے پاس چیز اور موزریلا مکس کر کے ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ایسے ایٹ کر دیتے ہیں بلیک پیپر اور اس کو رکھتے ہیں اوون میں بیک ہونے کے لئے اور یہ جو ہماری بوندیاں ہیں اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا جلدی تھنڈی ہو جائیں کیونکہ کڑھائی جو ہے وہ خاسی گرم ہو رہی ہے تو مکسنگ بول میں نکال لیتے ہیں تاکہ جلدی سے یہ روم ٹیمپریچر پہ آئیں اور ایٹ لیسٹ ہم ان کو ہاتھ لگا سکے اور ہم ان کی بولز تیار کر لیں اگر آپ اپنی پسند کے کوئی نٹس اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بالکل کر سکیں ہم نے ایٹ کی ہے کشمش اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کیا چار مغز تھوڑا سا ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور تب تک آپ نے کیا کرنا ہے ریسیپی کارڈز آپ نے دیکھ لینا ہے بلکل تھنڈا نہیں کرنا آپ نے کہ آپ فریج میں ڈال دیں اور بلکل تھنڈا ہونے دیں کیونکہ یہ تھوڑا سا جم جائے گا تو تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکے نیم گرم بالز بنائیں ارینج کریں اور پھر دل چاہے تو آپ اس کو فریج میں ڈال دیں اور اچھا سا اس کو سیٹ ہونے دیں تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں کچھ بالز میں بنا لیتی ہوں آپ کے سامنے بھی بالز بنائیں گے اور آپ ریسیپی کارڈز دیکھ لیجئے ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میڈ سٹفٹ پائے اجزاوبلے آلو تین ادت پیٹا وانڈا ایک ادت کٹی ہری پیاس ایک چھوٹھائی کپ قدو کش چڑھ چیز آدھا کپ نمک کالے میں چھز پیزائقہ بالز کے لیے گائے کے قیمہ تین سو گرم باری کٹی پیاس آدھی باری کٹا ہرہ دنیا ایک چھوٹھائی کپ پیٹا وانڈا ایک ادت بریٹ گرمز آدھا کپ کچھلہ لہسن تین جوے اور ایگانو ایک چاہ کا چمچہ نمک کالے میں چھز پیزائقہ سوس کے لیے تیل دو چاہ کا چمچہ باری کٹی پیاس آدھی کچھلہ لہسن دو جوے پوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ایک کپ نمک کالے میں چھز پیزائقہ پریش پیزل گانش کے لیے موزرلہ چیز ایک کپ ترکیب ابلے آلووں کو کچل کر ان میں پھٹا ہوا انڈا کٹی ہری پیاس کدیو کا چیز اور نمک کالے میں چھز مکس کر کے سکوپ کے ذریعے ارینج کریں اور بیکنگ ڈش میں لکھال کر لیئر بنائیں اب بالز کے اجزہ کو مکس کر کے بالز بنائیں بینے تیل میں فرائے کر کے لیئر میں رکھ کر دبائیں اب سوس کے لیے تیل گرم کر کے باری کٹی پیاس سوتے کریں پھر کچھلہ لہسن کٹی لال مرچ اور نمک شامل کر دیں ساتھ ہی ٹیماتر کا پیسٹ ڈال کر پکا لیں اب میٹ بالز کے اوپر سوس ڈالیں اور ساتھ ہی چیز اور فریش پیسل ڈال کر گولڈن ہونے تک بیک کریں اور سرف کر دیں موتی چور کے لٹو بندی کے لیے اجزہ بیسن دو کپ پیلا رنگ ایک چوتھائی چاہی کا چمچہ لال اور ہرارنگ چند قطرے پانی ایک کپ گھی فرائے کے لیے شیرے کے لیے چینی دو کپ پانی ایک ایک چوتھائی کپ پسی لائچی ایک چوتھائی چاہی کا چمچہ دیگر اجزہ کشمیش تین کھانے کے چمچے چار مغز ایک کھانے کے چمچہ ترکیب پہلے بیسن کو چھان لیں اب اس میں پانی شامل کر کے آمیزہ بنا کر دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر دو دو کھانے کے چمچے الگ کر کے لال اور ہرارنگ مکس کریں اس کے بعد باقی آمیزے میں پیلا رنگ شامل کر دیں اب پانی چینی اور پسی لائچی ملا کر شیرہ پکا لیں پھر چھلی سے لال پیلی اور ہری بوندیاں گرم گھی میں فرائی کریں اور کرسپی ہونے پر نکال لیں اب نیم گرم شیرے میں بوندیاں ڈال کر دیمی آج پر اتنا پکائیں کہ شیرہ جزب ہو جائے آخر میں کشمیش اور چار مغز ڈال کر روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں اور لڈڈو بنا کر سرف کر دیں رون کی ایس سب مل کر منائے رون کی ایس سب مل کر منائے میٹ سٹفٹ پائے اچ سابلے آلو تی ندت پھٹا وانڈا ایک ادت کٹی ہری پیاس ایک چھتھائی کپ کدو کش چڑھ چیز آدھا کپ نمک کالی میچ ہز پیزائقہ بالز کے لئے گائے کے قیمہ تین سو گرم باریک کٹی پیاس آدھی باریک کٹا ہرادنی ایک چھتھائی کپ پھٹا وانڈا ایک ادت بریٹ گرمز آدھا کپ کچھلا لہسن تین جوے اور ایگانو ایک چاہ کا چمچہ نمک کالی میچ ہز پیزائقہ سوس کے لئے تیل دو چاہ کا چمچہ باریک کٹی پیاس آدھی کچھلا لہسن دو جوے کٹی لال میچ ایک چاہ کا چمچہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ایک کپ نمک کالی میچ ہز پیزائقہ پریش پیزل گانش کے لئے موزرلہ چیز ایک کپ ترکیب ابلے آلووں کو کچھل کر ان میں پھٹا ہوا انڈا کٹی ہری پیاس کدو کش چڑھ چیز اور نمک کالی میچ مکس کر کے سکوپ کے ذریعہ رینج کریں اور بیکنگ ڈش میں نکال کر لیئر بنائیں اب بالز کے اجزاء کو مکس کر کے بالز بنائیں بینے تیل میں فرائے کر کے لیئر میں رکھ کر دبائیں اب سوس کے لئے تیل گرم کر کے باریک کٹی پیاس سوتے کریں پھر کچھلا لہسن کٹی لال میچ اور نمک شامل کر دیں ساتھ ہی ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال کر پکا لیں اب میٹ بالز کے اوپر سوس ڈالیں اور ساتھ ہی چیز اور فریش پیسل ڈال کر گولڈر ہونے تک بیک کریں اور سرف کر دیں موسیقی موسیقی لوگوں کو عید کی ڈھیروں ڈھیر مبارک باد اور خوشیوں کو بانٹیئے ہمیشہ خوش رہیے اور دعا ہے کہ آنے والی عید اور تباہم دن بہت ہی اچھے ہوں زبردست سے ہوں کچھ اچھا سا مزیدار بنائیں اپنے پڑوس میں ضرور بھیجوائیں اور آپ سبھی لوگوں کو میری اور مسالہ کی پوری ٹیم کی طرف سے عید کی مبارک باد میری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں بہت ہی اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کیلئے لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اور خوشیوں کو ایسے ہی بانٹے رہیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقا مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز